آج پڑھائی اتنے ہی جروری ہے جتنا ہمارے لیے کھانا لیکن آج ایجوکیشن کا ارطھ صرف نوکڑی اور پیسہ کامانے تک ہی سیمت ہو گیا ہے جبکہ ایجوکیشن کا مطلب ہے گیان گو گیان جو ایک انسان کو اندر سے مجبوط گیان وردک کے ساتھ تمیج، اجت، مریادہ دوسروں کے ساتھ اچھا بہار کرنے والا بنائے لیکن آج ہمارے دیس میں ایجوکیشن صرف ایک بیجنیس اور پیسن بن گیا ہے آج ہمارے دیس میں دنیا کے مقابلے سب سے زیادہ اسکول، کالیج، قدم قدم میں کوچنگ سنٹر ہیں لیکن جب بات اصلی گیان اور نالیج کی آتی ہے تو بہت ہی کم لوگ دکھائی دیتے ہیں لیکن سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو اپنی ڈگری، اپنی پڑھائی، اسٹڈی پر بہت اندر سے گھمنڈ بھی ہوتا ہے وہ بات بات میں اپنی پڑھائی کو لاکر خود کو اسمارڈ دکھانے کی کوسس کرتے رہتے ہیں اور کچھ اسی میں اپنی نوکڑی اور اپنی جاب کا حوالہ دے کر جبکہ یہ بہت چھوٹی سوچ ہوتی آج ہمارے سماج میں ایسی سوچ بن گئی ہے کہ جو نوکڑی پا گیا صرف اسی کو اچھا ایجوکیشن اور سچی سمجھتے ہیں بانکہ اگر آپ کو کسی کارن واس نوکڑی نہیں ملی یا آپ کا ڈریم جاب نہیں ملا تب بھلے ہی آپ کے اندر سب سے اچھا نالج کیوں نہ ہو آپ کی کوئی بیلو ہی نہیں اگر آپ صرف نوکڑی اور پیسہ کمانے کے مقصد سے سچھا لے رہے ہیں، ڈگری لے رہے ہیں تو پھر آپ کو گیان نہیں ملے گا آپ صرف کتابیں رٹ کر ایکجام دے کر کاغج کی ڈگری میں اونچے نمبر ہی لا سکتے ہیں بس لیکن اگر آپ گیان نالج کے لیے سچھا لیتے ہیں تو یقین مانئے آپ کے نمبر تو ہمیسہ اچھے آئیں گے ہی ساتھ ہی آپ اندر سے خود کو بہت ہی نالج وغل والا انسان بھی بنا پائیں گے جو کہ یہ نالج ہر جگہ آپ کا ساتھ ہی دیتا ہے اس کے لیے آپ کو رٹہ مارنے میں نہیں بلکہ ہر ایک چیز کو گہرائی سے سورو سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ دنیا کی ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو جاننے کی اچھوک ہیں تو یہی چیز آپ کو ایک نالج ایویل پرسن ایک گیانی انسان ہی سب کچھ سمجھ سکتا ہے اور جو انسان کے اندر ہر ایک چیز کو سمجھنے کی مچورتہ آتی ہے وہ صرف گیان سے آتی ہے صرف کتابوں کو رٹنے سے نہیں بلکہ دنیا کو سمجھنے سے اگر آپ ہر ایک چیز جاننے کی اچھوک ہیں تو کوئی بھی ایک جام آپ کے لئے کٹھے نہیں اصلی گیان یہی ہے ایک بار یہی گیان آ جانے پر پھر اس میں کوئی نہ گھمند ہوتا نہ کوئی اہنکار بس وہ خود کو سانت بنا کر اپنے لچ میں لگ جاتا ہے اور بہتے پانی کی طرح سوچھ رہتا ہے تو اب میں اطل حجاجت چاہوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیچ نیچے لال کالر کا سبسکرائب بٹن دوا کر ہمارے چینل اطل موٹیویسن جون کو سبسکرائب کر کے اپنا آثروات دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنوات